اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہتے ہیں دی ہوئی ہے seel دی ہوئی ہے awpning inventory work in process کی اور Phoenix goods کی opening inventory work in process کی given نہیں ہے تو اس کو ignore کر دیں گے چھوڑ دیں گے Phoenix goods کی opening inventory دی ہوئی ہے work in process کی units میں دی ہوئی ہے لیکن cost میں نہیں دی ہوئی تو یہ ہمیں find out करنی پڑے گی material labor اور FOH دیا ہوئا ہے اس کے بعد اس نے کہا production manager of the company has submitted the following cost estimates for the closing debt direct material ending inventory اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس labor دیا ہوا ہے direct labor cost اس کے بعد یہ جو ہے working process جیسے آپ کو last time میں دیا تھا working process میں opening inventory ending inventory material labor اور foh کی given ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اس نے ہمیں material اور labor صرف دیا the company past experience showed the foh cost tends to fluctuate closely in the proportion of it یعنی کہ جس طرح آپ کی جو labor up and down ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپ کا foh جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ fluctuate کرتا ہے تو ہم یہاں پر labor کو use کرتے ہوئے یہاں پہ foh بھی ہم نکال لیں گے اس کے بعد اس نے requirements دی ہوئی ہیں کہ آپ نے unit manufacture نکالنے ہے production manager cost of working process نکالنی ہے انہیں کہ working process کی یہ inventory نکالنی ہے پھر اس کے بعد preparing manufacturing statement for the month cost of each unit manufacture during the year per unit cgm نکالنا ہے پھر اس کے بعد یہ finish goods کی ہم نے ending inventory نکالنی ہے اور cgs complete کرنا ہے تو یہ جو ہمارے پاس firstly ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس given ہیں اس کو ہم اپنے performer میں put کر دیتے ہیں سب سے پہلے opening inventory ہم دیکھتے ہیں opening inventory material کی ہمارے پاس جیز وسید ہے purposeج pł work and process finish goods direct material cost جی material total اس نے دیا واہا ہے drug material used یہ ہمیں اس نے دیا واہا ہے یہاں پہ ہمم مدخed material used لکھ دیں گے نائنٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس نے لیبر ہمیں بتائی ہوئی ہے سیونٹی ٹو تھاؤزن سے اور اپو اچھ ہمیں بتایا فیفٹی فور تھاؤزن سے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں گیمن نہیں ہیں اوپننگ انٹری انوینٹری انڈنگ انوینٹری تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے ہمیں دیکھ میں یہ یوز اس نے دیکھ بتا دیا اچھا جی اوپننگ انوینٹری بھی گیمن نہیں ہے تو اس کو ہم نے سکپ کر دینا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اینڈنگ انوینٹری میں تین چیزیں ہوتی ہیں مٹیریل لیبر اور ایفو ایج یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد فینش گوڈز کی انوینٹری ہم لکھ لیا ہے فینش گوڈز کی اس نے اوپننگ انوینٹری ہمیں بتائی ہوئی تھی تھرٹی ٹو تھاؤزن فور انڈر ٹھیک ہو گیا جیس ٹھونٹس اچھا اس کے ساتھ یہ ورک ان پروسس کی اینڈنگ انوینٹری تھرٹی سکس انڈر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کا ایفو ایچ ہم فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ جتنی ڈیٹیلز ہمارے پاس گیوڈ تھی اس کو ہم نے لکھ لیا فیلال اس کو ہم ایڈ کر لاتے ہیں نائنٹی تھاؤزن پلس سیونٹی ٹو تھاؤزن پلس فیفٹی فور تھاؤزن تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹو ون سکس تھاؤزن دو لکھ سونہ دار چونکہ یہ اوپننگ انوینٹری ورکن پروسس کی نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے پاس آبیلیبل فور مینی فیکچر بھی یہ ہی ہو جائے گا دو لکھ سونہ دار ٹھیک ہے جی سٹورنٹس اس کی ورکنگ اصل میں اچھا سٹورنٹس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس نے جیسے کوئسن میں کہا باتا کہ کمپنی پاسٹ پرین شوردہ فیکٹری اوبر ایڈ ٹرنڈز تو فلیکچوئیٹ کلوزلی اندہ پروپوشن آف ڈیک لیبر کے وہ ڈیک لیبر کے ساتھ موو کرتا ہے جیسے جیسے ڈیک لیبر آپ کی فلیکچوئیٹ کرتی ہے آپ کی فلیکچوئیٹ کرتا ہے اب ہمیں یہ والا جو فو ایچ چاہیے یہ ہم کہاں سے نکالیں گے ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ والا فو ایچ نکالیں گے ہم کیا کریں گے ہم پرسنٹیج نکال لاتے ہیں پرسنٹیج آف فو ایچ کہ لیبر کا کتنے پرسنٹ فو ایچ ہوتا ہے تو ہم اوپر فو ایچ لکھیں گے جو ہمارے پاس ہے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو لیبر کے ساتھ اور ملٹی پلائے کریں گے ہنڈر سے تو ہمارے پاس اس کی ریشو آ جائے گی فیفٹی فور تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی سیمنٹی ٹو تھاؤزنڈ ملٹی پلائے بائی ہنڈر یہ مارے پاس سیمنٹی فائی پرسنٹ آگے ورکن پروسیس فو ایچ اس ایکوال لیبر مار پاس جو ورکن پروسیس والی ہے وہ تھرٹی سکس انڈرڈ ہے اس کا آپ لے لیں گے سیمنٹی فائی پرسنٹ تو ملٹی پلائے پر تھرٹی سکس انڈرڈ تو یہ مار پاس آگے جو ٹوئنٹی سیمن انڈرڈ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو فو ایچ مار پاس ہے یہ ٹوئنٹی سیمن انڈرڈ ہے ان تینوں کو ایڈ کرتی اب ہم یہ نکال لاتے ہیں تھرٹی سکس انڈرڈ برکن پروسیس آجے گا ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے ہم ایٹی وان انڈرڈ یہ مار پاس آگیا ون ڈبل فور ڈبل زیرو اب اس میں ہم ایڈ اس نے لہونا تھا لیس جی دو لاکھ سولہ ہزار میں سے مائنس کر دیں گے اس کو سو ٹو زیرو ون سکس ڈبل زیرو یہ سی جی ایم آگیا اب اس میں ایڈ فینش گوڈز کی ایڈ کر دیتے دو لاکھ چونتی سزا اب سنوان سامنے فینش گوڈز کی انڈنگ انڈرڈی چاہیے تو ہمارے پاس سی جی ایس آجے گا اور کویسن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ اس سی جی ایس کے لیے فینش گوڈز کی انڈرڈی کے لیے سب سے پہلے آپ کو نمبر آف یونٹ مینیفیکچر چاہیے نمبر آف یونٹ مینیفیکچر یہ کیسے نکلیں گے یہ لاسٹ لیکچر میں میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نمبر آف یونٹ سولڈ نمبر آف یونٹ سولڈ نیچے سے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے ریورس آنا ہے تو اگر یہ فینش گوڈز انڈرڈی کے انڈرڈی لیس ہو رہی ہے تو ہم اس کرنیں گے اس کو ایڈ یہاں پہ لکھیں گے ایڈ فینش گوڈز انڈرڈی اور اس میں سے لیس کر دیں گے فینش گوڈز اوپنگ انڈرڈی تو نمبر آف یونٹ سولڈ اگر آپ قیسن میں دیکھیں تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے نمبر آف یونٹ ایک ہزار یونٹ سولڈ بھی ہیں اور فینش گوڈز کی جو اینڈنگ انڈرڈی ہے وہ ہمیں نمبر آف یونٹ اس نے بتائی ہوئی ہے دو سو چالیس یونٹ اور اوپننگ انڈرڈی بھی بتائی ہوئی ہے وہ دو سو اسی یونٹ تو اگر اس کو ہم سولڈ کرتے ہیں ون تھاؤزنڈ پلس کر دیں گے ٹو فورٹی اور مائنس کر دیں گے ٹو ایٹی تو سٹونڈ یہ ہمارے پاس نمبر آف یونٹ مینفیکچر آگے نائن سکسٹی دوسری ہمیں چیز چاہیے اب سی جی ایم لیکن یہ ہمیں چاہیے پڑ یونٹ میں پڑ یونٹ میں کیسے نکلے گا ٹوٹل سی جی ایم ہم نے نکال دیا یہ ہم نے ٹوٹل سی جی ایم نکالا دو لاکھ سونہ سو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے جتنے ہمیں یونٹ مینفیکچر کی ہے ٹو زیرو ون سکس ڈیوائیڈڈ آنسر کریں گے تو پڑ یونٹ کوسٹ آگی ہمارے پاس دو سو دس یہ اصل میں ہمیں چاہیے تھی اب یہاں پہ کیا کریں گے فینش گوڈز کی اینڈنگ انوینٹری اگر آپ کوسٹن میں دیکھیں تو وہ ہے ٹو فورٹی یونٹ اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ نے ٹو ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی بھائی ٹو فورٹی تو ہمارے پاس فینش گوڈز کی انوینٹری آجے گی پائیو زیرو فور انڈڈ اب اس میں کیا کریں گے اوپر وری مانڈ دو لاکھ چونتیس ہزار میں سے مائنس کر دیں گے اس کو تو ہمارے پاس سی جی ایسا آجے گا ایک لاکھ ترہ سی ہزار چیس سو یہ کوسٹن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جو ریکوائرمنٹ ہمیں کوسٹن میں بتائی گئے ہی تھی وہ ساری ریکوائرمنٹ ہم نے پوڑی کر لیا دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو مانڈس مارکس گی منت تھی وہ ہم نے پوٹ کر دی اصل میں یہ جو فو ایش نکالنا تھا ورکن پروسسس مٹیئل لیبر فو ایش کے لیے فو ایش چاہیے تھا اس کے لیے آپ نے یہ لائن دیکھیں اس نے کسٹن میں جو کہی ہوئی تھی کہ کمپنی سپاسٹ پین شو دائیڈ فیکٹری آورہ ایڈ ٹرینڈ ٹرینڈس ٹو فلیکچوئیٹ کلوز دین تا پروبوشن آف ڈیک لیبر یعنی کہ ڈیک لیبر کے ساتھ موو کرتی ہے تو ہم نے کیا گیا ہم نے ڈیک لیبر اور فو ایش کی پرسنٹیج نکال لی تو وہ کس طرح موو کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چکلا کہ لیبر کا سیونڈی فائی پرسنٹ نہیں تو فو ایش آتا ہے تو یہی پرسنٹیج ہم نے یہ والے جو ہمارے پاس لیبر مجود تھی ورکن پروسسس اس پر اپلائی کیا تو ہمارے پاس ورکن پروسسس کا فو ایش آ گیا ہم نے اپلائی کیا تو ہمارے پاس سی جی ایم آ گیا پھر فردر ہمیں چاہیئے تھا نمبر اف یونٹ مینیفیکچرد اس کے لیے آپ نے نمبر اف یونٹ سولڈ ایڈ فنیش گوڈ اینڈگ انوینٹری اور اوپنگ انوینٹری کو مائنس کریں گے تو نمبر اف یونٹ مینیفیکچرد آ لیں گے اس کے پاس اپنے کیا کرنا ہے کہ سی جی ایم یہ میں لکھ دیتا ہوں فنیش گوڈ کے اینڈگ انوینٹری سے ملٹی پلائے کرنا ہے تو آپ کے باس اینڈگ انوینٹری آ جائے گی اور وہ ایڈ لس کریں گے تو سی جی ایس آ جائے گا جب بھی فنیش گوڈ کے اینڈگ انوینٹری نکال لی ہے آپ کو نمبر اف یونٹ مینیفیکچرد اور سی جی ایم چاہیے ہوتا ہے پھر آپ کے باس پر یونٹ کاؤسٹ آئے گی اور وہ ملٹی پلائے کریں گے اینڈگ انوینٹری کے ساتھ تو فنیش گوڈ جائے گا تو امید ہے کہ ایس آج آپ کو سمجھ لگیا اگر پرابلم آتی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمہار ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک نکسلیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سرونٹس ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ